جس پرکار کے دیش کے گرہمنتری امیر شاہ جی نے کل جو ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہو کشمیر کو چناور سے پہلے ہمارا ریاست کا درجہ سٹیٹ ہونڈ نہیں دے گے اس سندر میں ہم کو یہ کہنا ہے کہ ریاست کا درجہ جو ہے یہ جمہو کشمیر کی عوام کا سمویدھانی کانسٹیٹیوشن ادھکار ہے اور جو تین سو ستر جس کو آپ نے ایبروگیٹ کیا ہے سپیشل سٹیٹس کو یہ تین سو ستر سپیشل سٹیٹس یہ سٹیٹ سبجیکٹ ہمارا ایک پاک اور پویتر سیکرل ڈاکومنٹ ہے جو آپ جمہو کشمیر کے لے کر کے ہمیں واپس دینے سے انکار کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بیان کے بعد نہ تو دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی جی جو آپ نے سانسد میں پارلیمنٹ میں جو ہم سے وعدے کیے تھے آپ ان وعدوں کی وعدہ خلافی کر رہے ہیں توڑ رہے ہیں اور اس سے پلٹ رہے ہیں کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جمہو کشمیر کو ریاست کا درجہ اتنی جلدی سے واپس نہیں دے میں جا رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر ہم تمام راجنی تک دلوں کو ڈاکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ غلام نبی آزاد صاحب محبوبہ مفتی سونیا گاندی روحل گاندی ایم وائی تارگامی الطاف بخاری صاحب سجاد لون صاحب اور مظفر شاہ صاحب جی اے میر صاحب رمن بھلا رویندر شرمہ اور وکرم ملہوترہ منجیت سنگ جی ہرش دیو سنگ جی بھیم سنگ جی چودری لال سنگ جی بابور سنگ جی مسلم فرنٹ کے شجاہ زفر صاحب اور پھر شیو شینہ تمام بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ایم کے بھردواج اور چیمبر کے پردھان ارون گپتا جی ہم سب آپ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ریاست کے درجے کو واپس لینے کے لیے اکٹھے ہو جائے ایک منچ کے اوپر آ جائے پہلے ریاست کا درجہ اپنی پہچان آئیڈینٹٹی کلچر اتحاس کو بچائیں کیونکہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کسی بھی طریقے کے ساتھ یہ ہماری ریاست کا درجہ ہم کو واپس دینا نہیں چاہتی ہے اور جمہو کشمیر کی مجبوریوں کے اوپر مشکلوں کے اوپر یہ راجنیتی کر رہی ہے اور میشن سٹیٹ روڈ کا یہ روڈ میپ ہے ہم جمہو کشمیر اور لڈاک کو پھر سے اکٹھا کریں گے پیو کے گلگٹ بلڈیستان جو جمہو کشمیر کا حصہ ہے اسے جمہو کشمیر کے نئے نقشے میں شامل کریں گے اور اس تمام نیتاؤں کے جن کے ہم نے نام کیے ہیں جن کو میشن سٹیٹ روڈ یہ اپیل کر رہا ہے ہم جلد ہی آپ کی ایک بیٹھک جمہو میں جلد انیتاؤں کی بلانے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ منشوبہ تائے کریں گے کہ ہم اپنے ریاست کا درجہ پانچ اگرز دوہزارونیس کو جو ہم سے چھینا گیا ہے اس ریاست کو ہم کیسے واپس لائیں